ہمارے آپ کے ہمارے پرس کانفرنس کے سیل فیلپ گروپ آف انجینئرز آج آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے آپ سب لوگ جو ہماری میڈیا فیٹرنیٹی ہے ان کے تہم شکر گزار ہیں جو ہمارا سکیم سیل فیلپ گروپ آف انجینئرز سکیم تھی لیکن شاید کچھ ہمارے جو یہاں پر فرنس ہیں ان کو اس سکیم کے بارے میں نالج نہیں ہوگی کہ یہ سکیم کس بنیاد پر بن گئی تھی کس لیے بنائے گئی تھی اور کب بن گئی تھی تو اس لحاظ سے میں تھوڑا بہت آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں یہ سکیم دو ہزار تین میں بن گئی تھی چونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے ان امپلائمنٹ ریٹ جو یہاں ہے ہماری سٹیٹ میں یوٹی سٹیٹ میں وہ سال بس سال یہاں پہ بڑھ رہی ہے دو ہزار تین میں جب ہم لوگ یہاں پہ اجٹیشن کر رہے تھے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ جاب دیا جائے ان امپلائی ٹیکنو کریٹس کو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم سب کو جاب تو نہیں دے سکتے ہیں ہم ایک سکیم لانچ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے جس کا نام رکھ گیا یہ سکیم ایک آتمن نیربر سکیم تھی اس ٹائم بنائی گئی تھی تاکہ ہم ایک گروپ کانسورشن بنائیں ہماری فرم ریجسٹرڈ ہے انڈسٹری آفیس میں ہے اور اس کے بعد ہمیں سیلز ٹیکس دپارٹمنٹ میں ریجسٹریشن کرنی پڑتی ہے پین ہمیں بنانا پڑتا ہے یہ ساری جو اس میں ہمیں یہ کرنی پڑتی ہیں جو بھی فارمیلٹیز کرنی پڑتی ہیں تھرو دے امپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ سب کچھ ہم اس وقت کرتے آئے اور جو ان امپلائیمنٹ ٹیکنو کریٹس ہیں اس میں تب سے لے کے آج تک ان کے لیے یہ ایک روزگار کا زیریہ بن گیا تھا وہ کبھی کوئی اگر پندرہ سو روپے پہ سیلز مینشپ کرتا تھا اس نے آکے وہ چھوڑ کے اس سکیم کو جائن کیا اگر کوئی ہمارا بھائی آور سائیڈ کام کرتا تھا جس کو وہاں پہ اور یہاں پہ اس کو اگر سٹیٹ میں اپنے ہوم میں کوئی پرابلم تھی اس نے وہ جاب چھوڑ کے یہاں پہ آیا اپنے گھر میں بیٹھا اور اس سکیم کو جائن کیا تو آج تک اس سکیم میں تقریباً کم سے کم دس ہزار لڑکے انگیجڈ ہیں لیکن آل آف اسو اس میں کیابنٹ بازاب تک کیابنٹ گائیڈ لائنز بن گئی ہے جو کہ گورنمنٹ بازاب تک کیابنٹ گائیڈ لائنز ہے اس کی لیکن دو ہزار بیس آٹھ اگس کو اچانک سے اس سکیم کو دو لائن سے سکرائب کیا گیا وداوٹ آنی ریزن وداوٹ کانسلٹنگ آنی سٹیک ہولڈر آف دس سکیم یہ ہم نے اس ٹائم اسی وقت ہم سڑکوں پہ آگئے اور اب لوگوں نے بھی اس کو اچھالا ہر ایک آفیسر کے پاس چاہے وہ لیفٹن گورنر ہے ایڈوائزر ہے ان کے سامنے ہم نے کوشش کی جانے کی لیکن انفارچنیٹلی ہمیں یہ سمجھنے آ رہا ہے کہ لیفٹن گورنر صاحب ہمیں کیونے ہی مل رہے ہیں کیا ان کو شاید علم ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ گلت ہوا ہے جو یہ انیمپلائیڈ یوتھ ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ انیمپلائیڈ یوتھ کو ایمپلائیمنٹ دینا چاہتے ہیں آپ کو پتائے ہوگا ریسنٹلی سکس فیبروری کو ہمارے لیفٹن گورن صاحب نے ہارورڈ انڈیا یو ایس انشیٹو کی انہوں نے جو ایڈرس دیا اس میں انہوں نے کہا آئی وانٹو گیو دے جوب اپاریچنٹیز اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ آف دے یوتھ اور ہی کوڑ دے چانے کیا کہ یوتھ is the biggest power اگر یوتھ بگست پاور ہے تو ہمارے ساتھ نائنصافی کیوں ہو گئی اگر انہوں نے اس ٹائم یہ سمجھ لیا کہ نہیں اس سکیم کو واپس لانے کے لیے ہم کمیٹی بنائے اور کمیٹی انہوں نے بنائی انڈر دا چیئرمنشف آف ایار بٹنگر صاحب لیکن آج تک اس کمیٹی نے کیا کیا چار مہنے گزر گئے ہم لڑکے جو اس میں انگیج ہے وہ بچارے بہت پریشان ہیں our families are now on the verge of starvation because we don't have now anything to earn for our livelihood ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم لیٹنینٹ گورننٹ صاحب سے ہم اپنے جو ہمارے یہاں پہ پر پرائیم منیسٹر آف انڈیا ہے ہوم منیسٹر آف انڈیا ہے ان سے آپ کے مادم سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس سکیم کو مہربانی کر کے آپ as early as possible restore کیجئے before it is too late کیم کی یہ یوت اس میں ان اللہ علوہ ہے